اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ناوالا ہے آج کے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ عید الازحہ کا موقع ہے اور عید الازحہ جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر ایک انپہان کا نام ہے نہ کہ گوشت جو ہے وہ ڈی فریزر اور فریزر میں بھرنے کا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد وہ عید الازحہ پر خاص طور پر ڈی فریزر اور اپنے فریز جو ہیں وہ خالی کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کافی عرصے کے لیے جو گوشت ہے قربانی کا وہ چلتا رہے گا تو خدارہ یہ ایک قربانی لوگوں کی قربانی نہیں بلکہ اپنی طرف سے قربانی کا ایک پیغام ہے اور میں کہوں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ جو قربانی افورڈ کرتے ہیں وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ وہ سارا سال گوشت اور چکن اور یہ سب کچھ کھاتے ہیں لیکن یہ اپنے اس کمبائی میں سے اپنی اس قربانی میں سے غربہ کو اور انہی رشدانوں کو بانٹنے کا موقع ہوتا ہے جو یہ افورڈ نہیں کرتے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو غربہ ہیں جو غریب آپ کے دروازے پر آتا ہے گوشت کے لیے تو اس کے ساتھ نہ صرف حسن سنوک اچھا کریں بلکہ کوشش کریں کہ جو سنت اور دین کے مطابق تین حصے ہیں اس کو اگزیکلی مکس کر کے قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں یہ نہیں کہ اچھا اچھا اپنے لیے رکھ لیں اور جو چھچڑے ہیں وہ اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں پوری یعنی دین کی اور اسلام کی روح کے مطابق اس کو مکس کر کے اسے تین حصوں میں تقسیم کریں اور کوشش یہ کریں کہ اگر عشداروں میں سب کے پاس عزید و قارب کے پاس قربانی ہے تو جو ان کا حصہ بھی ہے وہ بھی غریب لوگوں میں جو آپ کی آکے دروازہ نوک کرتے ہیں آپ کی بیل دیتے ہیں ان کو دیں کیونکہ وہ لوگ ہیں جو شاید انہیں مہینوں میں اس طرح کا گوشت نصیب ہوتا ہے تو یہ قربانی دینے کا موقع ہوتا ہے نہ کہ صرف جانور کی گردن پر چھوڑی پھیر کر اس کو دین کی تکمیل آپ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ دین کی تکمیل ہے لوگوں میں روح داری اور حسن سلوک اور فراک دلی کا مزارہ کرتے ہوئے اپنے حصے کا بھی غربہ میں بانٹیں تاکہ ان لوگوں کو جن کو پورا سال یہ نصیب نہیں ہوتا قربانی کے موقع پر ان کو بھی یہ نصیب ہو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے آئے ہوں اور ایک ایسے ملک کا میں پوری ڈیٹیل آپ کو دینے جا رہا ہوں جو ملک جو ہے وہ سب سے سستی سیڈیدنشپ با انویسمنٹ آفر کر رہا ہے اور میں آج کل سٹیڈی کر رہا ہوں کہ کس طرح جو پروپٹی سکیمز ہیں ان کا جو حکومتی لیول پر جو تدارک کے لیے قوانین ہیں اور جو جس طریقے سے حکومتی لیول پر پروپٹی سکیم یا فراڈ کی سلسلے میں اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک مفصل ویڈیو بتاؤں اور بہت ہی دلچسپ معلومات میرے سامنے آ رہی ہیں اور دوسرا آپ کو دلچسپ بات ایک اور یہ بتاؤں کیونکہ یہاں پر جو مقلع ہیں اگر فرض کریں آپ سے فیس لے کے آپ کا پوری طرح کیس فالو نہیں کرتے اور آپ کو یعنی ڈیلے کرتے ہیں آپ کا کیس یا آپ کا کیس خراب کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے جس پر آپ مقلع کی گینسٹ بھی جا سکتے ہیں اور اس پر ہنڈر پرشنٹ ثبوتوں کے طور پر کیس کو جانچا پڑتا لی جاتا ہے اور اگر واقعی آپ کا کیس سٹرانگ ہو اور وہ کیس نیگلیجنس کی ویسے آپ آ رہے ہوں تو اس کا بھی پنیلٹی بھی ہوتی ہے اور پینشمنٹ بھی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں آج میں ایک ایسے ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جس میں ایک لاکھ یویس ڈالر میں آپ کو آپ کی پوری فیملی کے ساتھ سیٹیزنشپ ملتی ہے اور نہ صرف پوری فیملی کو سیٹیزنشپ ملتی ہے بلکہ یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہے جو ایپلیکنٹ کے بیوی بچوں کے علاوہ ایپلیکنٹ کے پیرنٹس کو بھی اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو بھی سیٹیزنشپ میں انکلوڈ کرتے ہیں اور صرف ایک لاکھ یویس ڈالر میں تو اس ملک کا نام ہے انٹیگوا برمودا اور یہ نورتھ امریکہ پر واقعی ایک کچھ جزیروں پر مشتمل ملک ہے دو بڑے جزیرے ہیں انٹیگوا اور برمودا یہ دونوں جزیروں کی جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ چار سو بطالیس سکیر کلومیٹر ہیں اور اس ملک کی جو ٹوٹل عبادی ہے وہ ایک لاکھے قریب ہے یعنی نائنٹی ایٹ تھوزنٹ افراد پر مشتمل ہے جس میں بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں جو مجیورٹی پاپولیشن ہے وہ تقریباً نائنٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ افریکن بلیک لوگ ہیں ان پر مشتمل ہے اور وان پنٹ سیون پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ وائٹ لوگوں پر مشتمل ہے باقی مکس ہے مکس بریڈ ہے اور یہ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا جو یعنی پر کیپٹا انکم ہے وہ اکتیس ہزار پانچ سو یو ایس ڈالر کے قریب ہے اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ٹو پوائنٹ فائی بلین یو ایس ڈالر ہے اب آتے ہیں اس کی جو گراؤنڈ ریالیٹی اور اس کی لوکیشن پر یہ نورتھ امریکہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کے بالکل ایک ایج پر یہ آئیلینڈ ہے اور اس آئیلینڈ کے ایک طرف جو ہے وہ کریبین سی ہے اور دوسری طرف ایٹلانٹک اوشینز ہے تو اس ان کے درمیان یہ آئیلینڈ پائے جاتے ہیں ایک ویسٹن ڈیز کا اپنے نام سنا اس کے بھی قریب پائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے اب آتے ہیں اس کی جو ٹوٹل جو ہے سیڈزنشپ بائی انویسمنٹ اور سیڈزنشپ کے مختلف طریقہ کار پر اب میں آپ کو بتاؤں کہ چار مختلف ان کی آفرز ہیں سیڈزنشپ کے لئے اور اس میں آپ پہلے نمبر پر ہے کہ حکومت کو آپ ڈونیشن دیں دوسرے نمبر پر ہے کہ کسی یونیورسٹی کو فنڈ دیں آپ تیسرے نمبر پر ہے کہ پروپٹی خرید کر آپ سیڈزنشپ حاصل کریں اور چوتھی کمرشل انویسمنٹ پر آپ کو سیڈزنشپ ملتی ہے اب بنیادی طور پر لوگ جو زیادہ تر اس پر فالو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے پروپٹی انویسمنٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایسٹ بنتی ہے اور ایسٹ بننے کے بعد وہ نہ صرف اپنی پروپٹی کا جو کرایا ہے وہ اگر وہ وہاں رہنا نہیں چاہتے پرمنٹی وہ اس کو رینٹ آؤٹ کر کے اس کا کرایا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں انکم حاصل کر سکتے ہیں اور خود بھی رہ سکتے ہیں اس ملک کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ اس ملک سے ایک سو ساٹھ دنیا کے ممالک میں آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں جس اور یہ جس میں امریکہ کا بی ون اور بی ٹو ویزا بھی شامل ہے اور اس میں شنجن کنٹریز بھی شامل ہیں تو اس میں بہت ہی کام انویسمنٹ کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہ ان لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے جو لوگ دوسرا پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ہمارے سوٹھ ایشیا میں یا ہمارے جیسے کنٹریز میں جن کے ایکنومک صورتحال اور جو سیکیورٹی ان لائن اوڈر کی صورتحال جن کی بہت زیادہ خراب ہے اور سوشل سٹرکچر جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے تو ان افراد کے لیے جن کم انکم والے افراد کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے انٹیگوہ برمودہ تو یہ آپ اگر اسے سٹڈی کریں تو آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بھی مل جائیں گی اور سٹیزنشپ بائی انویسمنٹ کا دنیا کا سب سے سستہ ترین پروگرم اور اگر آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو چھے ماہ کے اندر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اب میں آتا ہوں پرمننٹ ریزڈنسی کی طرف ان کا ایک دوسرا پروگرم بھی ہے یعنی اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ڈالر نہیں ہیں اور آپ کسی بہتر جگہ پر موو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹریول جو اسے براڈ کرنا چاہتے ہیں یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں آپ خواہش رکھتے ہیں اپنا ٹریول کی اور بزنس کی اور ظاہر ہے سکونت کی تو اس کے لیے ان کا پرمننٹ ریزڈنسی پروگرم بھی ہے اس پرمننٹ ریزڈنسی پروگرم میں بیس ہزار ڈالر سے آپ کو تین ماہ کے اندر اندر پرمننٹ ریزڈنس پرمنٹ مل جاتا ہے جو آپ کو ہر سال رینیو کروانا پڑتا ہے اور اس کی یقیناً بنیادی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کی فنینس ہے کہ اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو آپ کا گزر اوقات کیسے ہو رہا ہے آپ کیا بزنس کر رہے ہیں آپ کا اگر وہاں بزنس نہیں کر رہے ہیں آپ سادہ وہاں صرف سکونت اختیار کی ہوئے ہیں تو آپ کا سورس انکم کیا ہے کہاں سے آپ کا پیسہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے کس سورس کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو سب سے میرے خیال میں سستی ترین جو پرمنٹ ریزڈنسی ہے وہ انٹیگوہ اور برمودہ ہی کی ہے اور اس میں اگر آپ پرمنٹ ریزڈنسی میں جانا چاہتے ہیں یہ اپریچونٹی بھی موجود ہے اور اگر آپ کسی بھی طرح پروپرٹی میں انویسٹ کر کے آپ سیڈیزنشپ یا پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ پاسپورٹ تو اس میں آپ کوئی سیکنڈ پاسپورٹ مل سکتا ہے اور یہ پروپرٹی جب آپ انویسٹ کرنے کے پانچ سال کے لیے فکس ہوتی ہے five years آپ اس پروپرٹی کو سیل اوٹ نہیں کر سکتے پانچ سال بعد اس پروپرٹی کو آپ سیل اوٹ کر کے اپنی انویسٹمنٹ بزنس میں یا اپنی انویسٹمنٹ کو کہیں اور جگہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ فری ہے آپ کی انویسٹمنٹ آپ اسے موو کرنا چاہے موو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے رینویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بزنس میں یا وہاں پر کوئی اور اپریچونٹی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کے لئے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اور پاسپورٹ کے ساتھ اور پرمنٹ ریزڈنسی کے ساتھ یہاں پر ہیلتھ فسیلٹی ایڈیوکیشن اور سوشل سکیروٹیز ہر طرح کی آپ کو بالکل فری ملتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپرچنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم انکم والے ہیں اور جو اپنے ملک سے موف ہونا چاہتے ہیں یا کوئی سیکنڈ اقامت یا کوئی سیکنڈ پاسپورٹ چاہ رہے ہیں بہت شکریہ موسیقی